نیک لوگ نیک لوگوں سے صالحین سے تعلقات آخرت میں ان کی سفارش کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جہنم والے کہیں گے جو لوگ جہنم میں جائیں گے قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ افسوس کریں گے شروع میں آپ نے سنا اور ایک آیل سنی ہے جہنمی لوگ کہیں گے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ آج ہمارا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمَ اور نہ کوئی محبت کرنے والا دوست ہم کو مل رہا ہے آج نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی دوست ہمارا ہے جو ہمارے ساتھ محبت کرنے والا دوست ہو کیونکہ وہ جو دنیا کی محبتیں تھی دنیا کی دوستیاں تھی سب کیا ہو گئی ابھی کافور کی طرح باپ بن کے اڑ گئی ختم دشمنی میں تبدیل ہو گئی تو جو کفر والے جہنمی گمراہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن ان کی ساری دوستیاں کیا ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گے وہ افسوس کریں گے آج ہمارا کوئی دوست ہی نہیں اس آیت اس کو یہ قرآن میں سورة الشعرہ میں آیت نمبر سو 101 کی دعایتیں ہیں قطادہ تابعی ہیں کہتے ہیں یا علمون واللہ اللہ کی قسم جہنمی اس بات کو جان رہے ہوں گے کیا اَنَّ الصَّدِيقَ اِذَا كَانَ صَالِحًا نَفْعًا کہ صدیق دوست جب صالح ہوتا ہے جب دوست نیک ہوتا ہے تو وہ فائدہ پہنچاتا ہے نفع دیتا ہے وَأَنَّ الْحَمِيمَ اِذَا كَانَ صَالِحًا شَفَعًا کہ جب محبت کرنے والا قریبی دوست جب نیک ہوتا ہے تو سفارش کرتا ہے واقعی جو سچا دوست ہوتا ہے وہ فائدے کے وقت میں ضرور فائدہ پہنچاتا ہے مسئیبت میں دیکھ کے ضرور مدد کرتا ہے اور واقعی جو سچا محبت کرنے والا دوست ہوتا ہے جو خود کچھ نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم سفارش کرتا ہے ان کو معلوم ہوگا کس کو جہنمیوں کو اسی لئے وہ اس بات پر افسوس کریں گے کہ آج نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے نہ کوئی محبت کرنے والا دوست ہمارا آج ہے تو نیک لوگ جو ہوں گے وہ قیامت کے دن یہ تفسیر ابن کسیر میں ابن کسیر نے اس کو ذکر کیا ہے نیک لوگ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لئے سفارش کریں گے جو پکڑ میں آ رہے ہوں گے یہ اور بات ہے کہ اللہ جس کی سفارش قبول کرے گا اسی کی کرے گا من دل لذی یشفہ اندہو اللہ بی اذن ہی کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے ہاں مگر یہ کہ اللہ خود اجازت دے دے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکتا ہے نہیں ورنہ قوم یہ لے کے جائے گی چلو اچھا معلوم پڑا بابا مل گئے اب عمل کرنے کی ضرورت نہیں یہ ایک بابا سے محبت رکھو کام تمام تو یہ سارے شارٹ کٹس جو ہیں یہ امت جو ہے لینے کی چیزیں نہیں لیتی ہیں پوری اس میں سے وہ لیتی ہیں جس میں بے عملی کا پہلو نکلتا ہو مل گئے بابا آپ جنت پہ کیا ہو گیا تابع ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ حتی علمی روایت ہے اس کا ایک ٹکڑا بیان کر رہا ہوں حتی اذا خلص المؤمنون من النار جب ایمان والے جہنم سے بچ بچا کے جنت میں پہنچ جائیں گے پلصرات پر سے گزر کے پار ہو جائیں گے اور جو نیک ایمان والے ہوں گے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے حتی اذا خلص المؤمنون من النار فواللذی نفسی بیدی اُز ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِاسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ اَوْمَ الْقِيَامَ اللہ کی قسم تم سے زیادہ اللہ سے زد کرنے والا اپنے بھائیوں کے حق کے سلسلے میں اور کوئی نہیں ہوگا ایمان والے جب جہنم سے اوپر سے پلصرات پر سجد نیک لوگ ہوں گے وہ کیا ہوں گے پلصرات پر سے تیزی سے نکل جائیں گے سیدھا کہاں پہنچ جائیں گے جنت میں لیکن کچھ لوگ جہنم میں بھی جائیں گے تو جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے ایمان والے ہیں ان کے لیے جنت میں جانے والے ایمان والے بھائی ان کے ہیں وہ اللہ سے زد کریں گے نائی وہ اللہ سے زد کریں گے اور اپنے بھائیوں کے حق کے لیے ان کو جنت میں لانا چاہیے اللہ سے زد کریں گے نیک لوگ کیا کریں گے کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں فِي اِسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ وَمَ الْقِيَامَةِ لِي اِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ فِي الْنَارِ ان بھائیوں کے لیے زد کریں گے لڑیں گے بحث کریں گے زد کریں گے جو جہنم میں چلے گئے ان کے بھائی ہیں کیا بولیں گے يَقُلُونَ رَبَّنَا اے ہمارے رب قَانُوا يَصُمُونَ مَعْنَا وَيُسَلُونَ وَيَحُجُونَ اے اللہ وہ ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے ہمارے ساتھ حج کرتے تھے اے اللہ ان کو بھی جہنم سے نکالتے ہیں ہمارے بھائی جنت میں گیا ہے یہ اب جنت میں دنیا کا آدمی کیسا تھا میں تو بچ گیا بابا اب اس کو پولیس اٹھا کے لے کے جائے یا جو بھی ہو جائے مجھ کو کوئی پرواہ نہیں میں بچ گیا ہاں کون آبا نہیں پہچانتا ہوں میں تم کو نمبر بھی ڈیلیٹ جنت میں جانے گی جہنم سے بچ گئے ہیں سب سے بڑا انسان کا پرابلم کیا ہے جہنم جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا جنت میں جانے سے پہلے پرابلم جہنم ہیں کیونکہ جہنم سے اوپر سے پلسرات سے گزر کے جنت میں جائے گا آدمی جنت میں جانے کیلئے جہنم کو پار کرنا پڑے گا اب یہ بچ بچا گی جنت میں پہنچ گیا اب بھول گیا سب کو نہیں بھولے گا نہیں وہ جنت میں جانے کے بعد اے اللہ ہمارے کچھ بھائی رہ گئے ہیں ہمارے کچھ بھائی رہ گئے وہاں پر جہنم میں وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے حاج کرتے تھے روزہ رکھتے تھے لیکن وہ کسی برائی کی وجہ سے پکڑ میں آ گئے اور کہاں گئے جہنم میں اے اللہ ان کو تو نکال دے ہیں یعنی اب بتاؤ وہ جنت میں جا چکا ہے کیا صورت ہے کسی کے بارے ہیں بولنے کی اس کو لیکن اس کے دل میں دین ہے اس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں ہمدردی اپنے بھائی کیلئے ہیں یہ دیندار ہے جو موج مستی میں ایسی دنیا ہمیں جا کر جہاں نعمتوں سے بہتر نعمتوں کا تصور نہیں ہو سکتا ہے وہ ان نعمتوں میں جا کے بھی اپنے بھائی کو نہیں بھولتا ہے انہاں ذرا سے آدمی کے پاس پیسہ آیا تو آدمی پہلے ہاتھ ملانے والا سلام اور سلام کلام بھی کم اور دور سے آ پیسہ آ گیا اس کے پاس بڑا ہو گیا اب یہ اب غریب دوست بھول جاتا ہے اب یہ امیر ہو گیا بڑا ہو گیا یہ مالدار ہو گیا ہے سیٹ ہو گیا یہ لیکن یہ جنت میں جا کر بھی اپنے بھائیوں کو اور کیسے بھائی جو جہانم میں گئے کیا لینا دینا ان کا اللہ نہیں ہمارے بھائی ہیں وہ وہ ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے حج کرتے تھے روزے رکھتے تھے اللہ ان کو تو نکال اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا فَيُقَالُ لَهُمْ ان کو اللہ تعالیٰ خود کہے گا ٹھیک ہے آخری جو من عرف تم تم خود جاؤ اور جو جو جس کو جس کو تم پہچانتے ہو ان کو نکال لیاؤ جہانم سے وہ جہانم میں خود جائیں گے جہانم کی آگ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی اور جس کو جس کو پہچانیں گے ان کو جہانم سے نکال کے جنت میں لیائیں گے یہ دوستی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی جنت میں جانے کے بعد بھی اپنے بھائی کو آدمی نہیں بھولے یہ دوستی ہے تھوڑا سا پیسہ آ گیا تھوڑی سی پوسٹ بڑھ گئی تھوڑا سا دنیا آ گئی بھول گیا یہ دوستی نہیں ہے یہ دنیا دار دوست ہوتا ہے دیندار دوست ہر حال میں یاد رکھتا ہے چاہے مصیبت میں ہو یہ راحت میں ہے وہ مصیبت میں ہے یہ جنت میں وہ جہانم میں پھر بھی نہیں بھولا ہو اس کو وہ میرا بھائی ہے میرا دوست ہے وہ کوئی رشتہ نہ سب کا نہیں ہے کچھ نہیں ہے ایمان کا رشتہ ہے وہ بھولے گا نہیں اس کو ایسے لوگوں سے تعلق ایسے لوگوں سے دوستی یہ قیامت کے دن جہنم میں جانے کے بعد بھی اللہ ہم سب کو بچائے کوئی چلا بھی گیا یہ تعلق کام وہاں پر جانے کے بعد میں یہ تعلق اس کے کام آئے گا تو اللہ تعالی ہم کو سمجھتا فرمائے اور ہمارے دوستی تعلقات اٹھنا بیٹھنا مجالست موافقت اور اسی طرح سے الفت کے تعلقات جتنے بھی ہیں وہ صالحین سے کرنے کی ہم سب کو توفیق ادا فرمائیں اور بری صحبت سے بری دوستی سے بری اٹھک بیٹھک سے ہم کو بچائیں یہ ایک مستقل موضوع ہے جس کو میں انشاءاللہ کسی اور درس میں لوں گا کہ یہ پورے دس پوائنٹ ہے اس میں آ رہا کہ بری دوستی کے کیا نقصانات ہیں انشاءاللہ کسی اور درس میں ہم اس کو دیکھیں گے اقول قولی حدا وستغفر اللہ علیہ ولم